بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور زباہ کیا جاتا ہے اس کو اقیقہ کہتے ہیں اچھا اقیقے میں جو نیت کرنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کریم نے ایک نعمت عطا کی ہے بچہ یا بچی عطا کی ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر سنت عطا کرنے کے لیے میں اقیقہ کرتا ہوں تو انشاءاللہ اقیقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اس کی برکتیں بھی ملے گی اچھا ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اقیقہ نہیں کرے گا تو کیا وہ گناہگار ہوگا تو ایسا نہیں ہے اقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے صرف سنت مستحبہ ہے البتہ غریب آدمی کو تو بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سودی کرزہ لے کر اقیقہ کرے بعض اوقات اپنے سر پر اتنا بوجھ سوال کر لیتے ہیں کہ کرزہ لے کر بعض اوقات سودی کرزہ لے کر بھی نہیں جناب اقیقہ کرنا ہے اقیقہ بہت اچھا کام ہے مگر یہ استطاعت ہوتے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی نپاک نے نعمتیں دی ہیں کہ آپ خرچ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اقیقہ کریں یاد رکھیں کہ جس بچے نے اقیقہ کا وقت پایا یعنی وہ بچہ سات دن کا ہو گیا اور اب استطاعت بھی ہے کوئی عذر بھی نہیں ہے خرچ کرنے کی طاقت بھی ہے اب اس کا اقیقہ نہیں کیا گیا تو یہ اپنے ماں باپ کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کرے گا جس کا اچھا حمل گر جائے تو اس پر اقیقہ نہیں ہوتا لیکن یہ بڑی سمجھ لیں کہ سبر والا مقام بھی ہے اور یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی نعمت بھی ہے کیونکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بے شک کچھا بچہ جو ماں کے پیٹ سے نامکمل گر جائے اپنے رب سے ایک جھگڑا کرے گا ماں باپ اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور ماں باپ جہنم کے لیے یہ حق دار ٹھہر جائیں تو یہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا کہ میرے باپ کو جنت میں داخل فرما تو پتا چلا کہ اگر کسی کا کچھا بچہ حمل گر جاتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کسی کا چھوٹا بچہ نابالک بھی اگر دنیا سے چلا جائے بہت اوقات لوگ بڑا واویلہ کرتے ہیں بڑا شور مچاتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے یوں سمجھے کہ بہت بڑی نیکی ملنی تھی ہم مزایہ کر بیٹھتے ہیں